بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا سبق ہے شروع تازیب 65 نمبر سبق ہے اور یہ کھلی کے پہلے جزی کی تقسیم اور کھلی کی تقسیم ہو چکے اب یہاں پر کھلی کے تقسیم ہے کھلی کی تقسیم ہے اس اعتبار سے کہ کھلی کے افراد کھلی کی جو افراد ہے یہ خارج میں ممتنے الوجود ہے یا ممکن الوجود ہے یعنی اس کا وجود ممکن ہے یا ممتنے ہے یا اس کے خارج میں افراد موجود ہے یا موجود نہیں ہے یا متناہی ہے یا غیر متناہی ہے کثیر ہے یا ایک ہے اس اعتبار سے کھلی کے اس تقسیم سے پہلے دو قسمیں بہن کی ہیں نمبر ایک ہے ممتنے الافراد ممتنے الافراد اور ایک ہے ممکن الافراد ممکن افراد دو قسمیں ہیں این امتنات افراد او امکنت یا تک یعنی دو قسمیں کہ ممتنے الافراد ہے یا ممکن افراد ہے ممتنے الافراد سے مراد یہ ہے کہ یہ مثلا شریک باری تعالی ہے شریک اللہ تعالی کا شریک اللہ تعالی کا شریک یہ لفظ کے اعتبار سے اگر لی ذاتی اس کو دیکھے جائے قابل لی ذاتی یہ ہے کہ یہ صادق آ رہا ہے کثیر ان پر لفظ کو دیکھا جائے اس مفہوم کو اگر دے لفظ کو رہی اگر اس مفہوم کو دیکھا جائے تو دیکھا سیرین پر صادق آ رہا ہے کہ شریک باری تعالی لیکن اسے خارج میں کوئی فرد نہیں ہے یعنی اس کا فرد کا خارج میں آنا یہ آدم اس کی ضروری ہے ممتنے الافراد ہے یعنی آدم اس کی ضروری ہے کوئی فرد اس میں خارج میں نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں یا تو خالق ہے یا مخلوق ہے خالق کون ہے واجب تعالی اللہ تعالی کی ذات اور مخلوق اس کے علاوہ جتنی بھی ہے وہ مخلوق ہے تو بیچ میں تیسری کوئی چیز نہیں ہے تو جب کوئی شریک تیسری کوئی چیز ہے نہیں تو شریک باری تعالی بھی نہیں ہے اور دلائل اقلیہ اور نقلیہ سے ثابت ہو چکا ہے شرب کی شناعت جو ہے وہ ثابت ہے تو یہاں پر ممتنے الافراد کے اس کی ذات کو اگر دیکھا جائے یعنی قابل لذاتی ہی یہ صدق علا قثیرین ہے لیکن اس کی افراد خارج میں ممتنے ہیں اس کا حدم جو ہے وہ ضروری ہے اور ذہن جو ہے ذہن میں اس کا ایک وجود ہے ذہن اس کا تصور کرتا ہے اور یہ اس لیے ذہن میں اس لیے وجود ہے اور اس لیے تصور کرتا ہے تاکہ اس پر حکم لگائے جائے تاکہ اس پر حکم لگائے جائے اگر اس کا ذہن میں کوئی وجود نہ ہو تو پھر ہم اس پر حکم بھی نہیں لگا سکتے ہیں اس پر حکم لگانا بھی صحیح نہیں ہے حالانکہ ہم اس پر حکم لگاتے ہیں حکم کی سر لگاتے ہیں ہم لگاتے ہیں یہ شریکی باری تعالی ممتنے اور وجود شریکی باری تعالی ہم نے حکم لگا کیا لگو ہم اس پر لگایا کہ شریکی باری تعالی ممتنے اور وجود ہے اس کا وجود جو ہے یہ یعنی آدم جو ہے اس کی ضروری ہے اس کا آدم کیا ہے ضروری ہے ابھی جو ممکن الافراد ہے یعنی جس کے افراد ممکن ہیں یعنی ممتنے اور نہیں ہے افراد کا وجود ممتنے اور نہیں ہے بلکہ ممکن ہے تو ممکن میں یا تو خارج میں کوئی فرد نہیں ہے کوئی فرد نہیں ہے کوئی فرد نہیں ہے شریکی باری تعالی کوئی فرد بھی نہیں ہے لیکن وہ ممتنے اور وجود اس کا آدم ضروری ہے یا آدم ضروری نہیں ہے آدم ضروری نہیں ہے وجود ضروری ہے یا نہیں ہے وہ آگے اس کو دیکھیں گے کوئی فرد نہیں ہے مثلاً آنقا آنقا یہ ایک مفہومی کلی ہے اس کے نیچے بہت سارے افراد ہیں لیکن خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے پہلے زمانے میں ایک پرندہ ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کو اٹھاتے تھے تو اس زمانے کے پیغمبر نے پھر بدعا کیا اللہ تعالیٰ سے تو اس کی نسل ختم ہو گئی اب یہ آنقا جو ہے یہ ایک مفہومی کلی ہے لیکن اس کا کوئی فرد ہے خارج میں موجود نہیں ہے ممکن الافراد ہو اور خارج میں موجود ہو خارج میں ایک فرد موجود ہو ایک فرد یا کثیر افراد موجود ہو اگر ایک فرد موجود ہو تو اس کی دو قسمیں ہیں ایک فرد ہے مہا امتناع الغیر ایک فرد ہے لیکن مہا امکان الغیر ہے اگر خارج میں اس کا ایک فرد موجود ہو تو پھر دیکھیں گے کہ ایک فرد ہے لیکن دوسرا فرد کا وجود جو ہے وہ ممتنے ہیں یا ممکن ہے اگر ممتنے ہیں جس طرح ذات باری تعالیٰ واجب الوجود جو ہے واجب الوجود واجب الوجود واجب الوجود ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے ابھی یہ خارج میں اس کا ایک ہی فرد ہے مفہوم کو دیکھا جائے تو اس کو واجب الوجود کے دو مفہوم ہے وہ کا سیرین پر صادق آ رہا ہے لیکن یہاں پر صرف اس کا ایک فرد ہے معا امتناع الغیر ہے کہ اس کا دوسرا کوئی فرد خارج میں نہیں ہو سکتا دوسرا کوئی فرد خارج میں نہیں ہو سکتا صرف ایک ہی فرد ہے اور معا امتناع الغیر یعنی اس کا آدم ضروری ہے دوسرے افراد کا آدم کیا ضروری ہے یہاں پر ایک فرد ہے معا امکان الغیر جس طرح سورج ابھی سورج جو ہے ایک فرد ہے لیکن اس کی امکان ہے کہ دوسرے افراد بھی اس کی ہو جس طرح ایک عدیس میں ایک قول ہے کہ یہ سورج جو ہے اس کے علاوہ چھاریس سورج اور بھی ہے تو یہ سورج جو ہے سورج اور آگ فلکیات میں دیکھے تو یہ سورج جو ہے یہ ایک ستارہ ہے اور اس ستارہ سے بڑے بڑے ستارے موجود ہیں تو اس کا امکان ہے کہ اس کے علاوہ دوسرا ہو لیکن خارج میں ایک فرد موجود ہے کثیر افراد ہوں ابھی کثیر افراد میں یا تو متناہی ہوں گنتی میں آ رہا ہوں جس طرح زحل مریخ مشتری عطارد اور وغیرہ یہ حساب میں ہے کہ ساتھ ہیں یا آٹھ ہے یا نو ہے جتنی بھی ہے اس حساب سے لیکن شمار میں آ رہا ہے غیر متناہی ہو غیر متناہی کہ مثال بعض کتابوں میں باقر غنم یہ ہے لیکن وہ پھر بھی مخلوق ہے تو مخلوق حساب کے اندر ہے تناہی ہے اس میں ہے اس لیے کہ وہ حادث ہے لیکن یا پر جو مثال دیئے وہ کس کی دیئے معلومات باری تعالیٰ اور دوسرے مثال دیئے کہ نفوس ناطقہ علیہ مذہب الحکماء کے وحکماء کی نزدیک نفوس ناطقہ جو یہ بھی مفہوم کلی ہیں اور یہ کثیرین اس کے افراد بھی غیر متناہی ہیں لیکن کس کی نزدیک علیہ مذہب الحکماء حکماء کے نزدیک تو کلی کے چیئے قسم ہے پہلے تقصیب اس کی یہ ہے کہ ممترے افراد ہیں یا ممکن افراد ہیں اگر ممترے افراد ہیں تو اس کا خارج میں کوئی فرد نہیں پائے جاتا اور ممترے ہیں یعنی آدم اس کی ضروری ہے اس کی افراد کا خارج میں پائے جانا اس کی آدم کیا ہے ضروری ہے اس کا خارج میں نہیں پائے جا سکتا ممکن افراد ہو لیکن خارج میں کوئی فرد نہ ہو امکان ہے کہ وجود میں آ جائے لیکن ہے نہیں تو اس ویسے ہی ممکن افراد ہے لیکن کوئی فرد نہیں ہے ایک فرد ہو لیکن معایمتنان غیر ہو جس طرح سورج ہے کثیر افراد ہو لیکن متناہی ہو جس طرح سیارے اور کثیر افراد ہو لیکن غیر متناہی ہو جیسے اللہ تعالیٰ کی معلومات اور نفوس ناطقہ حکمہ کی نجدی تو یہ ہے اس سبق کا خلاصہ مطل ہم پڑھیں گے اس میں کہ انم تناعت افراد ہو او امکانت او امکانت اس کے افراد ممتنے ہیں ممتنے ہیں یا ممکن ہیں یعنی اس کے افراد ممتنے ہیں یا یہ یا یا ممتنے ہو امنہ افراد ہے یا ممکن انا فراد ہے او امکانت اگر ممکن الافراد ہے ولم یوجد اور اس کا کوئی فرد نہیں پاہ جاتا او موجد الواحدو یا ایک فرد پاہ جاتا ہے ایک فرد فقط صرف ایک فرد ہی پاہ جاتا ہے معاہ امکان الغیر اس میں غیر کا امکان ہو معا امکان الغیر او امتناعی ہی یا امتناعی الغیر ہوں ایک فرد ہو لیکن امتناعی الغیر ہوں اول کسیر یا کسیر افراد موجود ہو خارج میں معا التناہی یعنی وہ افراد کیا ہوں متناہی ہو مساب میں آرہا شمار کیا جا سکتا ہو او عدمی ہی یا عدم التناہی یا غیر متناہی ہو معلومات باری تعال او نفوس ناتقا تو آج کا سبق ہمارا سب یہ ہے کہ ہم نے اس کو اس کا خلاصہ ذکر کیا کہ ان امتناعات افراد ہو او امکانت ولم یوجد اس کا کوئی فرد نہیں پائے جاتا او وجد الواحد ہو یا ایک فرد پائے جائے فقط صرف معا امکان الغیر لیکن اس میں غیر کا امکان ہو اس طرح سورج او امتناعی یا امتناع الغیر ہو کہ اس میں غیر کا غیر کیا ہو ممتنے ہو اور ممتنے کا معنی ہم کر چکے ہیں کہ عادم اس کے ضروری ہو اور او اول کثیر یا کثیر افراد خارج میں پائے جائے معا اتناعی متناعی ہو او عادمی یا غیر متناعی ہو آگے یہ سبق جو ہے اس میں امتناعات اور امکانت اس میں ایک اعتراض ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لئے ہم نے امکان امتناع امکان عام امکان خاص یہ جاننا ہے کہ امکان ممکن کس کو کہتے ہیں ممکن ممتنے واجب اور ممکن اس کو جانیں گے اور اس کے بعد ہم امکان عام اور امکان خاص امکان خاص کے بارے میں پڑھیں گے اور امکان عام کی دو قسمیں اس کو ذکر کریں گے تاکہ یہ سبق جو ہے ان امتناعات افراد ہو اور امکانت میں جو اعتراض وارد ہو رہا ہے اور یا پرشار نے اس کو حل کیا کہ لم یمتناع افراد ہو فیش من الواجب اور ممکن الخاص اس کے بارے میں تفصیل سے اگلے سبق میں پڑھیں گے تاکہ یہ سبق بھی سمجھ آ جائے اور وہ بھی سمجھ آ جائے تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق اگلے سبق کے لئے اجات چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی